بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے پوتے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے نباسے ہیں کوئی نہ کوئی تعلق لے کر آئیں روح جسم بدن اور تعلقات یہ تین چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اور جو چیز اللہ بناتا ہے اللہ ہی اس کی زندگی کا انتظام بھی کرتا ہے ہمارے بنائے ہوئے میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں فرق ہے جب بندہ بناتا ہے تو بندہ ایسا ہی بناتا ہے جیسا وہ خود ہوتا ہے اور جب اللہ بناتا ہے تو اس کے بنانے میں جلوے ربوبیت ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ تجلیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی صفات افعالی کی اللہ نے روح کو بنایا ہے اللہ نے بدن کو بنایا ہے ہر زیہیات اللہ نے تعلقات کو بنایا ہے ہر زیہیات کی حیات کے اسباب ضروری ہیں روح بدن تعلقات ان تینوں کو غزہ چاہیے ان تینوں کو زندہ رہنے کے لئے غزہ چاہیے اور جس نے انہیں بنایا ہے وہی ان کی غزہ کا انتظام کرے گا میری روح کو غزہ چاہیے مگر میری روح کیونکہ مجرد ہے مادہ نہیں ہے تو اس کی غزہ بھی مجرد ہوگی مادہ نہیں ہوگی میرا بدن کیونکہ مادہ ہے تو اس کی غزہ مادی ہوگی مجرد نہیں ہوگی میں صرف علم حاصل کر کے بدن کو زندہ نہیں رکھ سکتا میرے بدن کو مادی غزہ کی ضرورت ہے میری روح کو بھی میری روح کو بھی مانوی اور روحانی غزہ کی ضرورت ہے میرے تعلقات کو بھی غزہ کی ضرورت ہے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ